ماما پہ ہوتا اترام کرو ماما چاند مارے ہونا کیا ماما جی لطف نہیں آجتی مار چکو ماما جتیاں نہیں مار دیا ماما صرف پہو اے ویخ دن کہ ایسی انہوں اتنا پڑیا یار جدو ساڑھی باری آئی بدل دنی ہے نہ انہوں تو آڑے پیسے دی لوڑے نہ تو آڑی کسے شاہ دی انہوں لوڑے صرف وہ اپنے اولاد کوڑو وفاداری مانگ دیں محبت مانگ دیں اور شفقت مانگ دیں اور رب نے بھی قرآن چاہی فرمایا وَخْفِدْ لَهُمَا جَنَاحَ الظُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةَ فرماو میرے معبودِ غلاموں ماما پہ ہوتے سامنے شفقت محبت الفت دیں بازو بچھا دیں دلوں بچھا دیں اینج نہیں کرنا کی جو میں ملازم اپنے افسر دا اترام کر دا نا نا دلوں اپنے ماں باپ دے سامنے جھک جاؤ تا پھر جدو آجو نا دی باری آئی تا تس ہی کی کرنا ہے بابے تو دماغ خراب ہو گیا ماں دی اکل چلی گئی ماں بڑی ڈاڑی میری زنانی نہ لڑنی نا نا وَقُرْ رَبِّرْ هَمْ هُمَا كَمَا رَبَّ يَعْلِ صَغِيرًا یا اللہ جدو میں ہاتھ تھی پشاپ چکے تا ٹر پاندھا سی تا میری ماں خاص لیندی سی تا میری ماں نو کدھی میرے پشاپ کوڑو بدبو نہ آئی آج لوگ ماما کوڑو بدبو آ دی نکرانیاں رکھی ہوں دی آن آج او نکرانی میں دوائی دے دی ہے میں کہا دے دینے پترہ تو آپو ماں دی حدمت کر تو پھر کل کی توقع رکھ دا تیرے پتر تیرنا رہنج کرنگے میرے والے صاحب میں نو نا اے جی انگلہ سنان دے رہا دے سان تا کہ علم ایک بڑا خمار ہوندہ تا میں نو کہن دے سان آفزا میں کہا جی کہنے لگا ایک بابا پوٹھا ہویا انہ تے گھر دی دیوار ہوتے کہا بیٹھے تو آپ نے پترکل پترہ پیجھ کر کے کہن دا پترہ دیوار ہوتے کی بیٹھے ہو کہن دا ابا جی کہا تھوڑی دیر بعد پھر پوچھتا ہے بابا یہ پترہ کی بیٹھے فیر پوچھتا ہے ابا جی یہ کی بیٹھے پترہ کی بیٹھے کہنے لگا ابا جی سمجھ نہیں آنے دی دس ہے جی کہا abdominal بابا رو پیا پترہ تو نکا جیسی میں تنوں موٹے تو چکے لیا گیا بار انجام انہوں نے کام بیٹھے سی تو میرے کو سو باری پچھا میں سو باری جواب دیتا تو یہاں تیسری باری تھک گیا اینجل ہوگا اج کل ماں باپ نال کر میرے والد صاحب کہندے سے ایک بندہ اپنے پیونو چلیا پہاڑو تو دکھا دین انہیں کہا کدھر لے جا رہے ہیں انہیں کہا بجی میں تو انہوں اج پہاڑو تو دکھا دینے کہندے نے انہوں بابا کن لگا پترہ کیڑے پہاڑ تو انہیں کہا فلانے تو انہیں کہا نا 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 فلانے تو نہ دے انہیں کہا کیوں انہیں کہا میں اپنے پیونو اٹھو دکھا دیتا سا میرے آقا نے فرمایا صحیح حدیثہ میں موجود ہے فرمایا ہر گناہ تھی سزا اللہ مؤخر کر دے گا دنیا تھی نہیں دے گا قیامت یا ماں فرما دے گا فرمایا جنہیں ماں باپ دی نا فرمانی کی تھی نا جب تک اللہ دنیا تھی انہوں سزا نہیں دے گا انہوں موت نہیں آنے لوگ آبنی ماماں انہوں کہیں دیں بھونگ دیا پہ انہوں پتری کی کی بھگواس کر رہے ہیں لوگ جنہ جڑے جڑے ماں باپ میں تھا نہیں سوچ سکتا تو آڑے وچھ کو گستاک بیٹھیا جے ہو جب مرضی ہو وے ماں باپ جتیاں ایس حالت ہے چی میری سفید داڑی سی میری والدہ رہے possível انہوں گہرے سکتا کہنے جنہوں پتری داڑی چند میں مار میں کہا چند دا مزہ نہیں آنا جتی مارو ماں با جتیاں نہیں مارو اس پھیلے کہ میں انہوں تاڑی داڑی داڑی لتاڑے میں نماز لیٹ کرتا کہا نماز نہیں ہیں پڑھی اور میں کہا جی پڑھنا میں پڑھ رہاں کے تسی پڑھے ہو کہا کہ میں پڑھی ہو یہ تہنہا لیکن نماز میں بیڑے نہیں آئے ہو لیا اے تو مولوی تنو بڑھایا کس نے تو ایک گل میں نو ماں ہی کر سکتی کائنات اس عالت ہے جو تنو مولوی بڑھایا کس ہے لیکن میں انہوں اٹھ کے کمہ جی میری دنیا نعرے لاندی حادم حسین غزی زندہ باد استاد علماء میری ماں میں نو یہ کی کر رہی میں کہا ایک کائنات اقبال دی ماں مرینا تے اقبال رویا اقبال کرنے لگا ساری دنیا میں نو کلندر الہوری تے گوے گی مصور پاکستان شائر مشرق تے گوے گی لیکن بالی اون میں نو کسے نہیں کہنا بالی میں نو کائنات دنیا ہوتا چلی گئی اوہ میری ماں ہی اسی صرف کائنات اپنے ماں باپ دی عزت کرو ماں باپ دی کوڑو بدواما لے کہ اللہ تو کوئی پیران کوڑو تویز لوے اوہ جی حضرت جی بڑے علات خرابن میں آکا ماں پہ ہوتی خدمت کروں اے میرے آقا نے فرمایا اتا ایک وقت آئے گا اتا رجلن امراتہو واقع امہو لوگ اپنی زنانیتی اتاعت کرنگے ماں باپ دی نا فرمانی گا وادنا صدیقہو واقصہ اباہو لوگ یارنو قریب کرنگے ماں پہ انو دور کر دیں گے کہاں گے ابا جی آپ بیٹھو ادھر میرے دوست بیٹھے آپ ادھر کمرے میں بیٹھے یعنی کھلل پا دیتا بابے نے پینٹ پائے ہوئے دو دوست آئے بڑا بابا تہبان بدے ہوئے آگیا پہو دے پہو پتر دے کمرے تو کہتا ابا جی تو سی ادھر میرے میرے یار میرے آہ میں آگا کیڑے تیرے یار اے بابے دے تیمت دے ہی کمالے تھٹے ہوئے کپڑے اندھر تین ویڈا پڑا آگے دے پینٹ پواہ دیتی آہ بابا اس کامل بھی نہ رہا کہ تیرے کمرے جا کے تیرے یارنہ بہ جائے کیونکہ تیری توہین ہو گئی بابے دے تیمت بدیا تو پینٹ پائی واپس آؤ حضور دے دین دی طرف واپس آہ میں جنہیں آہتا پڑھی آنے دے تی تشریح تے بہو لمبی چوڑھی آخری ماں با مان دے نا فرمانانا لوگ ماں نا بہو نا فرمانانا اچکر بہو ایک صحابی نے آلہ حضرت بریلوی لکھیا ایک صحابی حضور دی بارگاہ وے چاہے عرض کیتی حضور میں اپنی مانو موٹے تے چاہ کے حج کر آیا ہوں میں اے جے تتے علاقے چو آیا ہوں گوشت بھی سٹے جاندہ تے او بھی بھج جاندہ میں اسنو موٹے تے چاہ کے حج کر آیا سارے ارکان میں موٹے تے چاہ کہ کر آیا تے میں ماں دا حق ادا کر دیتا آلہ حضرت بریلوی جڑی حدیث نکل کی تھی حضور نے فرمایا تُو کیا بات کر رہا ہے تُو جب ماں کے پیٹ میں تھا نا تو جو تُو نے ایک سانس لیا تھا شاید اس کا بھی حق ادا ہوا ہے کیوں نہیں بس ماں باپتی نا فرمانی نہیں کرنی کتی جو مرضی ہو کرنے گھروں کٹ دین کی کہا گا جی پترہ گھروں کٹ دین بابا تیرے یہ سارا کہنے نہیں نہیں یہ تے میں کم آیا آنتا وہ مالوں کا لے ابھی ایک صحابی آئے نارز گیتی حضور اے میرا پیو میرا کوڑوں مال مگ دا یہ مال تے میں کم آیا حضور نے فرما آنتا وہ مالوں کا لے ابھی تُو مال نہیں اگل نہ کرنا تُو ہی تے تیرا مال سب کچھ تیرے پیو دا تیرا کچھ بھی کوئی